بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ریسپی جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی زبرد سے فرنچ فرائز کی ریسپی ہے بہت ہی مزی کے بنتے ہیں بلکل کی ایف سی اور مکڈونلڈ کی طرح کے بنتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں کتنے زبرد فرنچ فرائز کی ہوئے ہیں ہمارے تو یہ فرنچ فرائز کیسے بنانے ہے تو اس چلتے ہیں چلتے ہیں پریسپی کی طرف اس کو بنانے کے لئے ہمیں جنگن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم نے آلو لیے ہیں پانچ میں چھا ہم نے آلو لے لیے ہیں اور آلو جو ہے ہمارے ایک خیال رکھے بڑے سائز کی ہونے چاہیے ان کو ہم نے اس طرح کٹنگ کرنی ہے دیکھیں سائیڈوں سے اتار لینے اس کے بعد اس طرح ہم نے اس کے سلائس کرنے ہیں اور اس طرح اگر سلائس نہیں کر رہے تو ہم نے مشکل ہو رہی ہے تو ہم اس کو ہاتھوں میں اس طرح پکڑ کر اس طرح سلائس کر لیں گے ایک ہی سائز کی ہم نے اس کے سلائس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کے سلائس کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ہم نے اس طرح اس کے ایکول سلائس کر لیں گے آپ دیکھ سکے چھوڑی کی مرض ہے اس طرح ہم نے اس کو کٹ لینا ہے باقی کی اس طرح کر لیں گے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ورنہ جو آپ کو پتا نہیں چلے گا کیسے کیا ہے اور ہم نے اس کو کوئی بھی پارڈ کا سکپ کر دیا ہو جب یہ اچھی نہیں بنے گی تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کئی سے بھی سکپ نہ کریں اس طرح ہم نے اپنے آلون کے سلائس کر لی ہے ہم نے کٹنگ کر لینے ہنے اور اس کو اس کے بعد ایڈ کر دینا ہم نے یہ دیکھیں سالے سلائس ہم نے یہ کٹ کر لیے، تو ہم سپنے سکر کو پانی میں اٹ کرنا ہے وہ االے لی طرف پانی اٹ کی حساب بیدہ، تو اب یہ سارے ہم نے اس کی آلو کو اس میں اٹ کر دینا ہے اور lustکو باقی کی یالو بھی ہم نے اس لیے ہمیں امید کر دینا ہوں اب ہم نے اس کو پانی meig اور ہمیں دھونے کرنا جو جو ختم ہو جائے اچھے سے دو سے تین دخ Ef 4-3 دکھنے دھونے ہے تاکہ اس میں سے یہ اس کا پانی سٹار جو ہے وہ نکل جائے تو یہ دیکھیں ہے پانی ساف ہو چکا ہے تو ہمارے جو عالو ہیں اچھے سواش ہو چکے ہیں تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو نکال لینا ہے تاکہ ہمارے آلو ایکسس پار بارٹر جو ہے وہ اس میں سے ڈرائے ہو جائے اور اچھے سے پانی نکل جائے تو اس پوائنٹ پر ہماری جو ہے ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ رکھ لیا تھا تو یہ آلو ہمارے اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں تو ہم نے اس کو کھلے برطن میں ڈالنا ہے تو اس کے بعد اس میں جائے گا کون فلور کون سٹارج ہم نے یہ اتنی ایڈ کرنی ہے تاکہ ہماری جو ہماری جو فرنچ فرائز ہے اور کور ہو جائے اس کے ساتھ تو ہم ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اپنے کون فلور اچھے سے مکس کر لینا ہے ان کو تاکہ سارے فرنچ فرائز کے اوپر ایکوالی لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کے اوپر کور ہونی چاہیے تو ہماری یہ کور ہو چکی ہیں اب ہم نے کڑھائی لیے کڑھائی میں ایڈ کر دیا ہے آئل جیسے آئل گرم ہوتا ہے تو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہم نے اس کو ہافٹن دینا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا صرف دو سے تیج منٹ ہی ہم نے اس کو کرنا ہے اس میں فرائے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا کرنا ہے اس کو دو سے تین منٹ ہم نے فرائے ہونے دینا ہے کہ یہ ہافٹن ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ ہافٹن جو ہوں چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے کسی بھی ٹرے میں ہم نے کوئی ٹیشیو یا پیپر ٹاول رکھ لینا ہے یا کوئی کچن ٹاول استعمال کر رہے ہیں تو وہ رکھ لیں اس کے اوپر نکال لینا ہے اس کو ساری فرائز کو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی اچھی بلکل مکڈالل سٹائل کی بنتی ہے آپ اس ریسیو کو ضرور ٹرائے کریں اور بچوں کو یہ بہت اچھی رکھتی ہیں فرائز اپنے بچوں کو بنا کے دیں انشاءاللہ ان کو یہ ضرور پسند آئے گی اس ایک ساتھ چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بلائکن کو پریس کریں تو ہم نے اپنی باقی کی بچی بھی فرائز بس میں ڈال لی ہے اب ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کلی رکھتے ہیں جو ہم نے اس کو نہیں رکھنا اس کے بعد ہم نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے تو ہم نے اس کو سارا پھلا دیا ہے اس ٹیشیو کی اوپر اور ہم نے اس کو تھنڈی چشو کی مدد سے ہم نے اس طرح اس کا سارا موئیسٹر جو ہے وہ کر لینا ٹیشو سے نیٹ تو اس طرح ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے اویل کو ایکسز آئل ہے تو اب ہم نے کوئی بھی شاپن بیگ لینا ہے تو اس کو اس میں ڈال کر ہوں ہم نے اس کو فریز کر دینا ہے تاکہ جب بھی کوئی اگر آپ کی گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ فوراں سے اس کو نکال کر فرائز دیں اور محران ہو جائے کہ آپ نے اتنی جلدی فرائز کیسے بنا لیے تو اب ہم نے اس کو کر دینا ہے فریز فریز کرنے سے ہی اچھی بنے گی جتنی زیادہ فریز ہوئی ہوں گی اتنی زیادہ اچھی فرائز جب ریڈی ہوں گی تو اب ہم نے اس کو رکھ دینا ہے کوئی ایک سے ڈیرڈ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سٹ ہو جائے تو ایک سے ڈیرڈ ڈیرڈ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی ہو گئی ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو پھر سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا آئل کو گرم اچھے سے کر لیا تھا تو دو سے تین منٹ مزید ہم اس کو کرسپی ہونے تک پکائیں گے جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائیں اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو تو دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کا زیادہ گولڈن کلر نہیں کرنا بس اس کو وائٹ پائی رہنے دینا ہے تو یہ دیکھیں جی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو باول میں نکال رہے ہیں دیکھیں کتنی زبردست فرائی ریڈی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واقعی ساری فرن فرائی ہم نے نکال لی اس میں سے دیکھیں کتنی زبردست فرائی ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کے اوپر نمک سپرنکل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہلا دینا ہے یہ دیکھیں اس کی آواز آپ رکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی ہیں یہ تو یہ رہی فائنل لوک ہماری فرائیز کی یہ دیکھیں کتنی زبردست فرائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ آپ بھی اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کر رہے ہیں اور اپنی بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی میں اس کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ان کو یہ بہت پسند آئے گی فرائیز تو ویسے بھی بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو جو ہم نے بعد میں فرائیز جالی تھی ان کو ہم نے اس آپ کو کر کے دکھائیں تو یہ دیکھیں ان کی لوک اسی کے ساتھ ساتھ اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ